پاکستان کرکٹ ٹیم افغانستان کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کھیلنے کل رات شارجہ روانہ ہوگی قومی ٹیم میں بابر آزم محمد رزوان اور شاہین شاہ افریدی شامل نہیں ہے ان سینئرز کو آرام دیا گیا یا وہ خود سیریز سے دستبردار ہوئے ہیں اس سے متعلق متضاد بیانات سامنے آئے ہیں بابر آزم کی سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کرتے ہوئے چیئرمن پی سی بی نے کہا کہ سینئرز کو آرام دیا جا رہا ہے میں نے بابر آزم سے بات کر لیے میں نے رزوان سے بات کر لیے میں نے شاہین سے بات کر لیے فخر سے بات کر لیے ہم ان کو ریسٹ کر رہے ہیں اور سارے خوش ہیں نو پرابلم دوسری بات یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی تھرٹ نہیں ہے جو ہمارا اسٹیبلش کیپٹن ہے بابر آزم ہی ریمینز کیپٹن آف پاکستان نیشنل سکورڈ ہار اس روح سے بھی بات ہو گئی سو اب رہے کچھ کوئی بھی نہیں گیا جن کو ہم چار یا پانچ لوگوں کو ہم ریسٹ کر رہے ہیں دیئر آن بورڈ ان کی پلیس پکی ہے ہماری ٹیم میں فوراں ہم بعد کی جو ٹیمیں بننی ہیں ان کے اوپر کوئی تھرٹ نہیں ہے لیکن پی ایس ایل فائنل کے بعد پریس کانفرنس میں فاز بولر شاہین آفریدی نے کچھ الگ ہی بیان دیا شاہین کہتے ہیں کہ بابر رزوان اور وہ خود آرام کے لیے سیریز سے دست بردار ہوئے میں نے خود کال کر کے ریسٹ مانگا تھا اور اس پہ بقاعدہ میں نے بات کی ہے جو ہم تینوں لوگوں نے ریسٹ مانگیا ہے باقی پھر بورٹ سے بھی بات ہوئی ہے اس پہ تو میرے خیال سے جو ونڈے کرکٹ آ رہی ہے پاکستان اور اغوانستان کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میٹس کی سیریز جمعے سے شارجہ میں شروع ہوگی